آپ کو پتہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان کیا تھا گھر میں موجود ہیں نماز پڑھ رہے تھے اچانک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے دروازے سے اندر حضور آئے اور حضرت ابو بکر صدیق کی نماز ہو چکی تھی حضور جیسی آئے کھڑے ہو گئے جس کے گھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور وہ بھی صدیق اکبر کے گھر تو خوشیوں سے آپ حضور کے آگے پیچھے ہو رہے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے حجرے میں اندر گئے وہاں ایک باکسہ رکھا ہوا تھا چھوٹا سا ایک باکس رکھا ہوا تھا اس کو کھولا تو اس میں کچھ مال تھا کچھ رقم تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اٹھایا اور کہا ابو بکر یہ میں فلاں کام کے استعمال کے لئے لے جا رہا ہوں یہ نہیں کہ اجازت ہے لے جا رہا ہوں صدیق اکبر کے آنکھوں میں آس ہوا ہے کہا یا رسول اللہ رب کا شکر ہے ابھی ابھی میں نے یہی دعا کیا تھا کہ مولا مجھے اتنی قسمت سے نواز دے کہ تیرا رسول میرا مال اپنا سمجھنے لگ جائے میرا اپنا کچھ نہیں ہے صدیق اکبر کہتے ہیں میری دعا قبول ہو گئی آپ تشریف لائے میں مال تو دینا چاہتا تھا سب کچھ وقت کرنا چاہتا ہوں دین کے لئے لیکن خواہش یہ ہے کہ سنا یہ گیا ہے کہ دینے والے کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے لینے والے کا ہاتھ نیچے ہوتا ہے ابو بکر صدیق کہتے ہیں میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ میرے نبی کا ہاتھ نیچے آئے میرے مال کو رسول اپنا مال سمجھ کر خیرات کتے ہیں ان کے اپنے خواہشات نہیں تھیں انہوں نے دین کو اپنے مال کو یہ نہیں بنایا تھا کہ میں جیسا چاہوں گا ویسا دین چلے گا نہیں میرے مصطفیٰ جیسا چاہے ویسا دین چلے آج اپنے آپ کو وقف کرو حضور کی طرح اپنے خواہشات کا قتل ضروری ہے جب تک ہم نہیں مارتے بہت بڑے نقصانات اٹھائیں گے بعد میں آج جو پوری دنیا میں ہم نقصانات دیکھ رہے ہیں ہزاروں کا قتل ہزاروں کو مارنا اس سب کا ایک کارن ہے ایک سبب جو کھلا ہوا ہے کہ قوم مسلم اپنے نبی کے طریقے پر چلنا نہیں چاہتی تو پھر کس رحمت کے انتظار میں وہ صحابہ جو دعا کرتے تھے پتا ہے آپ کو حضور کے ساتھ جاتے تھے آج یہاں بیٹھ کر کے ہم دعا کرتے ہیں فلسطین پر رحم فرما غزہ پر رحم فرما ہم تو میدان میں اترے ہی نہیں ہم جنگ کے میدان کی بات نہیں کر رہا ہوں کاش حضور کی سنتوں کو زندہ کرنے والا ہر جوان نکل جاتا میری اپنی خواہشیں نہیں میں نبی کی شریعت پر چلوں نبی کی خواہش پر چلوں پھر دعا کرتا کہ مولا میں تو آگے آگے آپ رحمت بھیجنا تیرا کام